ہلو فرنڈز میں آنن مشرا آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل دائنگلی شڈڈا پر فرنڈز ابھی حالی میں ایک اگزام الٹی گریٹ ٹیچرز کے لیے ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اگزام سے تی جی ٹی یا پی جی ٹی یا اور ایک ہوتے ہیں جن میں گرامر اور لیٹریچر دونہ ہی چیزیں پوچھیں جاتی ہیں تو اس میں لیٹریچر میں کچھ خاص جو اس لیے بس میں رہے ہیں آپ کے رائٹرز ان کی فیمس بکس پویٹریز اور اس سے ریلیٹڈ کوشن کریکٹر اپریسییشن ویارہ پوچھے جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں جو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ ایک بہت ہی فیمس پویم ہے در ریپ آف دا لوک جو کی ایلیکزینڈر پوپ نے لکھی تھی تو کیا کیا کوشنز اس سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں پہلے تو پویٹ کے بارے میں کچھ کوشنز پوچھے جا سکتے ہیں جن کا ہم یہاں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ پھر ریپ آف دا لوک جو پویم ہے اس سے ریلیٹڈ کوشن اس کے اپریسییشن یا اس کے تھیم یا اس کے کیریکٹر سے ریلیٹڈ کوشن جو آ سکتے ہیں ان پہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سر ایلیکزینڈر پوپ جو کی پویٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں الیکزینڈر پوپ 1688 to 1744 1688 میں ان کا برد ہوا تھا 1744 میں ان کی دیتھ ہوئی تھی was an 18th century English poet 18th century کے ایک بہت ہی فیمس English poet تھے he is best known for his satirical verse including Essay on Criticism one of the first major poems of Alexander Pooh published in 1711 ان کی جو first published poem ہے وہ ہے Essay on Criticism حالکہ اس کا نام ہے Essay on Criticism بٹ یہ ایک poem ہے جو کی 1711 میں published ہی تھی اس کے بعد ان کی famous books میں آتی ہیں The Rape of the Lock جو کی ایک mock heroic narrative poem ہے اس کے علاوہ The Dunciard جو کی ایک کافی famous ایک landmark رہی poem ہے narrative poem یہ بھی ہے The Dunciard یہ بھی سر ایلیکزینڈر پوپ کی ہے تو یہ poems ایسی ہیں جو کافی famous رہی ہیں اور کسی بھی paper میں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی other works دیکھیں his other famous works are An Essay on Man A Philosophical Poem 1732 to 1734 1732 اور 1734 کے بیچ میں publish ہوئی ان کی ایک poem تھی An Essay on Man جو کی ایک philosophical poem ہے اس کے علاوہ ان کی کچھ famous books ہیں Translation of the Layard and Odyssey Layard and Odyssey famous books ہیں Sir Homer کی جو کی originally Sir Homer نے رکھی تھی اس کا translation انہوں نے کیا ہے جو کافی famous ہوا تھا اس کے علاوہ ان کی ایک book ہے Pastoral 1709 میں publish ہوئی تھی اس کے علاوہ The Temple of Fame A Vision 1715 میں publish ہوئی اس کے علاوہ Elegy to the Memory of an Unfortunate Lady یہ ان کی ایک Elegy poem تھی جو کی 1717 میں publish ہوئی تھی Ode on Solitude ایک famous poem ان کی 1700 میں publish ہوئی تھی اور Epistle to Dr. Arbutnaut 1735 Epistle means Letters Letters to Dr. Arbutnaut یہ انہوں نے 1735 میں ایک collection ہے جو لکھا تو یہ ہوئی point کے بارے ہم بات Sir Alexander Pope اب بات کرتے ہیں The Rape of the Log جو کی ایک narrative poem ہے Sir Alexander Pope نے لکھی ہے تو اس کے کچھ points ہم دیکھتے ہیں The Rape of the Log is a mock heroic جی mock heroic کا مطلب ہے a satire or parody where a fool is put in the role of hero or exaggerated the heroic qualities that they become absurd جی mock means مزاک یا مسکھری ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ mock heroic works وہ ہوتے ہیں جو کی ایک طرح سے ایک سیٹائر ایک ویانگ یا پیروڈی ہوتے ہیں جہاں پر hero کو یا اس کے کچھ acts کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے act heroic نہ ہو کے بلکہ کچھ absurd یعنی بے دھنگیے سے بے ہوتے سے بن جاتے ہیں تو اسے mock heroic works کہتے ہیں تو the rip of the log ایک mock heroic narrative poem ہے narrative اس لئے کیونکہ یہ کہانی کا ورڈن کرتی ہے اسے کئی بار dramatize بھی کیا جا چکا ہے پہلی بار جب یہ publish ہوئی تھی تو لینٹورس کی miscellaneous poems and translations جو کی 1712 میں پرکاشی ہوئی تھی اس میں publish ہوئی تھی اور صرف two cantos cantos جو ہے جیسے آپ نے stanzas پڑھا ہوگا تو stanzas کا ہی ایک بڑا روپ ہے cantos جو کی پہلے بڑی poems کو cantos میں divide کیا جاتا تھا تو total اس میں 334 lines تھی but اس کا ایک revised edition جو کی 1714 میں publish ہوا اور جس میں total five cantos تھے یعنی total 1794 lines یہ اس کا original version ہے جس میں total five cantos ہیں اس کے علاوہ the final form of the poem appeared in 1770 جو final form ہے poem کا جس میں اور بھی چیزیں add کی گئی تو 1717 میں publish ہوا تھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ poem ہے کس بارے میں کیا چیز اس میں کہی گئی ہے کیا story ہے یہ actually دو catholic families کے بیچ کچھ conflict ہو گیا تھا اس سے related ایک اصل میں ایک real incident پر بیسٹ بتائی تھی ایک real incident اس پر بیسٹ یہ poem ہے وہ real incident کیا تھا کہ Arabella firmer and her suitor lord peter were both from represent catholic families ایک lady تھی Arabella firmer اور catholic person تھے وہاں دوسری family سے lord peter دونوں ہی catholic families سے تھی peter could not take his place in the house of lords house of lords میں catholic کی جگہ پہ شاید انہیں جگہ نہیں ملی تھی peter lasting after Arabella had cut off the lock of her hair تو جو Arabella تھی ان کے frustration میں انہوں نے کچھ ایسا incident ہو گیا تھا کہ ان کی بالوں کی لٹ تھی اسے کاٹ دیا تھا پیٹر نے تو وہاں پر اگریشن بیچ میں کافی لڑائی چھگڑا ہوا تھا بعد میں ایک moral speech بھی اس میں included ہے تو ایک point ہے کہ in the title hair is the rape means snatch or by force rape کا مطلب اس poem میں صرف by force snatch snatching کرنا یا cutting کرنا تھا and lock means section of braid or curl of hair تھا بالوں کی چھوٹی یا لٹ lock کا مطلب تھا تو چونکہ پیٹر وہاں پہ بالوں کی لٹ کا دیتے ہیں اس پوئیم کا نام رکھا گیا the rep of the lock زیادہ تر syllabus میں اس کا canto first پوچھا جاتا ہے canto first کی اس بارے میں حالان کی story آپ کو clear summary ہو ہی گئی لیکن canto one میں especially کی کہا گیا ہے وہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی پہلے stanza میں the canto one begins with the passage outlining the subject of the poem canto one کی شروعات ہوتی ہے اس poem کے subject کو بتاتے ہوئے the poem describe the morning routines and sleeping of Belinda till noon یہ اصل میں جو Arabella پریوں یا آتما دوارہ protected کی گئی ہیں on other hand Ariel the chief of all Belinda's protectors Ariel جو ہے اس میں ایسا دکھایا گیا ہے poem میں ایسا نہیں تھا کہ Ariel جو ہے ایک طرح پری کے روپ میں Belinda کی protector ہے جو وہاں جو سپنے میں آتی ہے وان سر اسے بانک ہونے والا ہے اس کے ساتھ سو she should beware of man تو اس Ariel spirit نے اسے کہ کہ she should beware of man کی وہ پریشوں سے ساودھان رہے Belinda wakes up and forgets about the dream Belinda اٹھتی ہے اور جلدی ہی وہ اپنے dream کو بھول جاتی ہے she then proceeds to her dressing and makeup اور اور makeup کرتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو ابھی وہاں پہ describe کیا گیا ہے and her own image in mirror describes as an heavenly image a goddess اور poet نے اس کی خود کی mirror image دکھائی دیتی ہے اس heavenly image ایک سور کی افسرہ سے یا goddess ایک دیوی سے دیوی نام دیا ہے goddess اس compare کیا تو یہ canto one کی summary ہے اس کے علاوہ friends اس میں ایک چیز اور ہے کہ چونکہ ایک narrative poem ہے تو اس میں کچھ characters ہیں اس سے related question آتے ہیں کہ یہ character کون تھا یا اس نے کون سا خاص کام کیا تھا تو ایک نظر ڈالتے ہیں the characters of the rape of the law Belinda باتا precipitated a right rift between their two families by snipping off a lock of her hair تو یہ Robert جو lord Peter کا کدھار ادا کر رہے تھے یہ ہی انہی کی وجہ سے دونوں families میں کافی rift درار یا conflict چھگڑا اتپن ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زبردستی Belinda کے lock of the hair کو cut کرتے ہیں ان کے کردار ادا کر رہے تھے انہیں ہی بولا گیا ہے the baron is the historical Robert lord Peter the young gentleman in Pope's social circle who offended Arabella farmer جو کی Belinda ہے and her family by cutting off her lock of her hair تو baron وہ تھے جو کی اس طرح کی questions پوش جا سکتے ہیں کی who cut off the hair of کا قارن بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور کردار وں کی کافی پروڈکٹیو تھی ان کے لیے اس کے علاوہ ایک کریکٹر تھا اس میں امریل امریل جو ہے the chief gnome who travels to the cave of spleen and returns with bundles of size and years to aggravate Belinda's grief امریل بھی جو ہے ایک chief gnome تھی اس میں سے ایک spirit تھی پری تھی جو کی پروڈکٹیو ٹیم میں تھی who travels to the cave of spleen and returns with bundles of size and years to aggravate Belinda's game جو بیلنڈا کے جب hair cut ہوتے ہیں تو بیلنڈا کے جو دکھ یا جو وہاں پہ aggression یا پریشانی ہے اس کو یہ جو ہے return with bundles of size and years اس کو court party میں ہوا تھا جہاں سب لوگ کٹھا ہوئے تھے تو وہی پہ ایک character تھی clarissa she learns the baron a pair of scissors baron کی مدد کرتی ہے اسے کی لہ کر دیتی ہے بیلنڈا کے hair cut کے لیے with which he cuts valinda's hair and letter delivers a moral lecture ایک طرف یہ clarissa جو بیرن کی روبرٹ کی مدد بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ ایک moral lecture بھی دیتی ہیں اور بیلنڈا کے ڈیہاف پہ اس کے علاوہ شوق شوق جو ہے اور کوئی نہیں بیلنڈا لیب ڈاگ تھا ایک بیلنڈا کا پیٹ ڈاگ تھا جو اسے کافی پیارا لگتا تھا تو اس کا نام تھا شوق پھر ہے کرسپسا کرسپسا جو ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کئی ساری سپریٹ اور سلف تھی وہاں پہ جو بیلنڈا کو پروٹیٹ کرتی تھی تو بیلنڈا کا جو فیوریٹ لک ہے اس کے لئے خاص نیوکت کی گئی ایک سلف پری تھی کرسپسا پھر ہے تھلیسٹری بیلنڈا سفرینڈ نیم فور دا کوین آف دا امیزن سن ریپرزین تنگ دا ہیسٹوریکل گیٹیوٹ موریلی دا وائف آف سر جورج براؤنے یہ ریال میں جو کریکٹر تھا یہ ان کا نام تھا گیٹیوٹ موریلی جو کی پوپ پوپ کی سرپیوم نام سے آتے ہیں ان کی وائف تھی تو یہ کیریکٹر جو ہے تھلیسٹریس نام سے اس میں شو کیا گیا تھا پویم میں یہ بیلنڈا کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہیئر کٹ کے جو کی لگ کٹ کے انسیڈن کے بار شی پرووکس بیلنڈا انڈ ڈیمانڈ دیمانڈ دیلوک بی ریٹن یہ بیلنڈا کو کسات دیتی ہے انہیں پرووک کرتی اکساتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی جو لٹ کاٹی گئی ہے وہ واپس ہونی چاہیے اور اس انسیڈن میں ساتھ دیتی تو فرینڈ اس طرح کے کوششن اس میں آ سکتے ہیں در اپ آف دیلوک کے بارے میں کچھ بیسی کوششن کچھ کیریکٹر یا پھر ان سے ریلیٹڈ جو کوششن ہے یا پھر اس کے جو پویٹ ہیں ایکزنڈر پوک انسیڈ کوششن ہوپ کی یہ جو بھی شیئر کیا گیا آپ کے ضرور کام آئے گا اور آپ بھی پلیز اسے لائک کری اور شیئر کی تاکہ جنہیں اس کی ضرورت ہیں ان تک پہنچ سکیں thank you very much